بسم اللہ الرحمن الرحیم رجب کے مہینے میں جو تبارک کی روٹیاں بنائی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ جو کونڈے کی رسم کی جاتی ہے اس میں شریک ہونا کیسا ہے کچھ عزرات کرتے تو نہیں ہیں اس رسم کو اپناتے نہیں ہیں یہ رسم جو ہے کرتے نہیں ہیں لیکن ہاں ان کے جو دوست ہیں ان کے جو خیص و اقارب ہیں وہ دعوت دیتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں کونڈے کی رسم ہے تم آجاو ہمارے گھر کو اب وہاں جا کے شریک ہو جاتے ہیں آج تبارک کی روٹیاں بنائی جائیں گے آپ آ جائیے کھانے کے لئے کھانے کی دعوت دیتے ہیں اس میں شریک ہونا کیسا ہے ایک تو ہے کرنا میں نے اس کے مطالق مستقل ویڈیو ڈالی ہے اس کی کیا حقیقت ہے آپ اسے دیکھیں گے دلائل کے ساتھ میں نے بات پیش کی ہے یہاں جو ہے اس طرح کی دعوت میں شریک ہونا کونڈے کی رسم کی دعوت میں شریک ہونا تبارک کی روٹیاں جو ہے بنانے میں اور ان میں جو ہے ان کی دعوت میں شریک ہونا یہ کیسا ہے یاد رکھیں قرآن نے ایک اصول بتا دیا قرآن میں لا تعاونو علی الاسم والعدوان سورہ مائدہ کھول کر دیکھیں کیا ہے قرآن نے اعلان کر دیا گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو مت کرو رک جاؤ گناہ کے کام میں مدد مت کرو قرآن حکم دے رہا ہے اب گناہ کے کاموں میں مدد کرنا جائز نہیں ہے مثال کے طور پہ کوئی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے آپ جو ہے اس کی مدد کر رہے ہیں قتل تو نہیں کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں یہ بھی جائز نہیں اسی آیت کے تحت یاد رکھیں اسی سے بے شمار مسائل نکلیں گے اب یہاں پر سمجھئے یہ جو کونڈے کی رسم ہے اور یہ جو تبارک وغیرہ کی روٹیاں جو ان موقع پہ رجب کے موقع پہ جو رسم کیے جاتے ہیں اور ان میں جو ہے جو غلط باتیں سب ہیں اور جو ناجائز چیزیں ہیں جو ناجائز کام ہیں میں نے اس کے مطالق جو ہے کونڈے کے مطالق اس کو دیکھ لیجئے کہ اس ویڈیو کو تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی تو بات یہ ہے یہ گناہ کے کام ہیں یہ بدات ہیں اس میں شریک ہونا مدد کرنا ہوا ان کی دعوت میں جانا ان کی مدد کرنا ہوا لہٰذا قرآن کی روح سے قرآن کی آیت کے جو ہے مطابق قرآن کے حکم کے مطابق ان کی دعوت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے صاف صاف انکار کر دیں کہ ہم اس پہ شریک نہیں ہو سکتے اس دعوت پہ نہیں جا سکتے اگر کوئی آپ کے گھر کھانا بھیج رہا ہے کونڈے کی رسم ہے اس کا کھانا بھیج رہا ہے یا پھر جو ہے تبارک کی روٹیاں بنائی گئی ہیں ان کا جو ہے اس کا کھانا بھیجتا ہے روٹیاں آپ کے گھر کو بھیج رہا ہے آپ سیدھا سیدھا انکار کریں سیدھا شریعت کا معاملہ ہے شریعت کا معاملہ شریعت میں نرمی نہیں مت کریے گا نرمی مت کریے گا جہاں شریعت میں نرمی ہے وہاں نرمی کریے جہاں ناجائز کام آجائے وہاں پر سختی کریے اسی لئے اگر کوئی لاکے دیتا ہے سیدھا انکار کریں کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے کھانا نہیں لے سکتے آپ کا کھانا ہم نہیں لے سکتے سیدھا سیدھا انکار کریں یہ تو پہلی بات تھی دوسری بات حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جس قوم سے مشابہت اختیار کروگے جس سے تمہارا جو ہے تشبو ہوگا تم جو ہے انہی میں شمار ہو جاؤگے اگر تم وہاں جا کے شامل ہوتے ہو یہ رسم تم کرتے نہیں ہو پھر بھی شریک ہو رہے ہیں ان کی دعوت پہ جا کر گلت کاموں میں آپ مدد کر رہے ہو لہٰذا ایک ایسا ہے جیسا کہ ان کے کام میں بھی تم شریک ہو گئے ہو یہ حدیث ابو دعوت صریف میں موجود ہے صفحہ نمبر 569 کھول کر دیکھئے گا تو بہرحال جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک شریک ہونے کی بات ہے دعوت میں جانے کی بات ہے بلکل جائز نہیں ہے یہ تو ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے وہ جو کھانا ہے وہ کھانا حلال ہے یا حرام اس کے مطالق ذرا لمبی تفصیل ہے بس مختصر بات یہ ہے اگر غیر اللہ کے نام پہ ہے کسی جو ہے ولی بزرگ کے نام پہ اس کو چڑھا دیا گیا ہے جیسے مندری پہ لے کر غیر اللہ کے نام پہ وہ کھانا ہے تو حرام کھانا جائز نہیں ورنہ وہ کھانا حلال ہوگا حرام نہیں ایک چیز ہے ناجائز ہونا ایک چیز ہے حلال ہونا یہ الگ الگ باتیں ہیں سمجھئے گا شریک ہونا دعوت میں جانا دعوت میں شرکت کرنا یہ تو جائز نہیں ہے لیکن ہاں کھانا حلال ہے یا حرام یہ ایک الگ مسئلہ میں نے بتا دیا کہ اگر غیر اللہ کے نام پہ ہے تو کھانا حرام ہے اگر غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے تو کھانا حلال تو ہے لیکن بالکل اس کو پاک مت سمجھئے گا اس میں کراہت ضرور ہے کیونکہ غلط کام کی وجہ سے وہ کھانا بنایا گیا ہے لہٰذا غور و فکر کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے آمین یا رب العالمین ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں